لوگوں نے اپنے دل اور دروازے لوگوں کے لیے کھول دیئے ہیں اور لوگوں نے وہاں جا کر رہیش کی اور پوری دنیا جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی پاکستان کے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پورا تعاون کیا ہمارے سب اور وہاں کے جو انٹرنیشنل جو نیوز تھی وہ بھی میرے ہمراہ خود جاتی تھی اور خود موقع پہ دیکھتی تھی اور میں بھی ہر جگہ پہ خود جا کر آپ خود بھی آپ کو بٹنس ہیں ان کے ساتھ جا کر ہم روزہ بھی کھولتے تھے ان کی فیملیز کے ساتھ ہم ملتے بھی تھے اور ان کے وہ بچے جو یتیم ہو چکے تھے ان کے لیے سویٹ ہوم کے لیے پہلا بچہ میں نے دیا تھا اور انہوں نے آج یونیورسٹیز بن چکی ہیں تو اس لیے اس کے لیے اس وقت جو ہمارے بہادر فوج کے جوان تھے انہوں نے بہتحاشا قربانیاں دی اور اس میں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے ہاں وہ لیویز ہوں ایف سیز ہوں یا ان کے پولیس ہوں یا ان کے رینجرزوں انہوں نے بہتحاشا قربانیاں دی انہوں نے اپنا آج قربان کر کے آپ کے کل کو انہوں نے محفوظ بنایا اس وقت انٹرنری ڈسپلیس پرسن ان کی تعداد پچیس لاکھ تھی اور پچیس لاکھ لوگوں کو نبی دن کے اندر پھر آباد کرنا جبکہ رشاہ نے یو ایس ایس آر نے جب کابل پہ جو اٹیک ہوا تو 3.5 ملین جو رفیوجیز تھے آج بھی پاکستان میں مجود ہیں اور وہ ان کی شادیاں بھی یہیں ہوئی ہیں بزنسز بھی یہیں ہیں ان کے اور ان کے تمام کاروبار بھی یہیں ہیں اور انہوں نے مجھے گئے ہیں تو اس لیے 2.5 ملین لوگوں کا واپر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس کے لیے ہم نے بہت سے اقتام کیے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے معایدے کیے کہ آپ کی جو زمین ہوگی آپ کی جو آپ کا جو علاقہ ہوگا that will not be used against anybody اور وائس ورسا اور پھر ابھی جو فائننس منسٹر نے بات کی I really appreciate کہ اس وقت یہ معاملات ختم ہو چکے تھے دہشت گردی ختم ہو چکی تھی اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا چکے تھے اور ان کی ان کیمرا بریفنگ ہوتی رہی اور ہم اس وقت بھی اٹینڈ کرتے رہے مگر for information not to have any personal attack on anybody پرائم منسٹر خود نہیں آتے تھے اس میں ہم جاتے تھے مگر پرائم منسٹر used to be absent اور صرف آرمی کی بیٹھتے تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھتے تھے تو اتنے بڑا issues پرائم منسٹر